اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میری ان دوستوں کے لیے جنہوں نے بھی اپنا نیا چنل بنایا ہے وہ اکثر مجھ سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ویڈیو بنا کر اپلوڈ تو کر دی لیکن ویڈیو پر لکھائی کیسے کی جاتی ہے تصویر جو یوٹیوب کی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے جس پہ سب کچھ لکھا ہوتا وہ کیسے لکھتے ہیں تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں اسی کے بارے ہوں بتانے رہا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور سے ایک ایپ انسٹال کرنی ہے جس کا نام ہے پکسل لیپ یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پکسل لیپ کے نام سے یا پلے سٹور سے آسانی سے آپ کو مل چاہیتی اگر وہاں سے نہیں بھی ملتی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا اب تو آپ وہاں سے آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب پکسل لیپ اوپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اوپر کورنر میں تین ڈاؤٹس نظر آئیں گے اس تو آپ نے ایمیج کا سائز سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ کسٹم پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پروفائل پکچرز بھی ہیں یوٹیوب تھامنیل بھی ہے یوٹیوب چینل بینل بھی ہے تو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یوٹیوب تھامنیل پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو لینڈھا پہ نظر آ رہے گا 16x9 تو آپ کے پاس تصویر اس طرح آ جائے گی لینڈسکیپ میں اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک پکچر جو بھی آپ نے ایمپورٹ کرنی ہے وہ یہاں سے کوئی پکچر ایک ایمپورٹ کریں گے جو بھی آپ تھامنیل بنا چاہتے ہیں جس طرح بھی تھامنیل بنا چاہتے ہیں اس کو اپنے تصویر کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ ٹولز نظر آ رہے ہیں سارے ایڈٹ والا ہے ڈلیٹ والا ہی سارے آپ کو ٹولز نظر آ رہے ہیں جو میں آپ کو بھی آپ کو ساتھ دکھاتا بھی رہا ہوں تو یہاں سے ایک پکچر کوئی بھی ایمپورٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے میں نے ایک پکچر لی ہے یہ بلی آپ نے جس طرح کا بھی تھامنیل بنانا ہے اس سے ایمپورٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایپ ہے اردو ایزی اگر موبائل میں آپ کے فنکشن ہے تو وہاں سے ایک ایپ آسانی سے آپ کو play store سے مل جاتی ہیں تو ہم نے جو لکھنا ہے ہم نے لکھا ہے اسلامباد کے سب سے بڑے restaurant ابھی ہم نے اتنا ہی لکھنا ہے سائز کو ہم انکریز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے اس کو بولڈ ساتھ آپ دیکھتے جائیں جہاں جہاں پہ کلک ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کے ڈیزائن بغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی ایک اچھا سا کلر دے دیں ریڈ کلر میں ہی دے دیں آپ جو مائنڈ کریں آپ اس پر سیٹ کر سکتے ہیں اس کا ساتھ ہی background آگیا ہے background اس طرح کا ہو تاکہ آپ کو اچھی طرح prominent ہو جو آپ نے لکھا ہوا ہو background کی جو ہے اس کو بھی سیٹ کرنے کے لیے چھوڑائی اس کی اور لمبائی اوپر نیچے سیٹ کرنے کے لیے آپ یہ نیچے top padding right padding left padding وغیرہ اس میں سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اب یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پیس لائنگ اس کو اپنے سا سپیس بھی دے سکتے ہیں ورڈز میں آپ کو اگر یہ ساتھ ساتھ جوڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں اور تھوڑا اس پیس دے کے بھی اس کی stroke سے outlining white outlining دیں تاکہ اچھا سا prominent ہو جیسے جیسے اس کو stroke کو بڑھاتے جائیں گے تو ویسے ویسے اس کا outlining بھی بڑھتی جائے گی موسیقی تو اب ہم نے لکھنا ہے کچھ اور تو اس کے لئے بھی ہم نیو ٹیکسٹ سے پھر دوبالہ سے کچھ لکھیں گے جیسے ہم نے موسیقی موسیقی بیکگرونڈز کا سیلیٹ کرتے ہیں کوئی بھی موسیقی اس میں نے آپ کو بہلے بتایا کوئی ایسا سیلیٹ کرنا ہے اپنے بیکگرونڈز موسیقی 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 موسیقی